مہنگائی مہنگائی سے مراد اشیاء کی قیمتوں کا آمدن کے مقابلے میں بڑھ جانا یعنی آمدن اتنی ہی یا اس نسبت سے نہ بڑھے جس سے نسبت اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں معاشیات کی زبان میں اس کی تعریف کیوں کی جاتی ہے کہ ذر کی بہت زیادہ مقدار کے مقابلے میں اشیاء کی بہت تھوڑی مقدار کا حاصل ہونا مہنگائی کہلاتا ہے مہنگائی کے اسباب کی بات کی جائے تو ڈالر کی قدر میں اضافہ بے شمار ٹیکسوں کا نفاس زخیرہ اندوزی رسد میں رکاوٹ مہنگے سود پر بے دریغ لیے گئے غیر ملکی قرضجات حکومتی اخراجات معاشی خسارہ پورا کرنے کے لیے نئے نوٹ چھاپنا دولت کی غیر مساوی تقسیم مہنگائی کے اسباب میں سے چند اہم اسباب ہیں مہنگائی ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے معاشرے کو اندر ہی اندر کھوکلا کر دیا ہے پاکستان میں گزشتہ سال مہنگائی کی شرعہ نائن پوائنٹ زیرو فور فیصد رہی ہے آٹے کی قیمتوں میں پچاس سے ساٹھ فیصد چینی میں پچا بیس سے تیس فیصد دالیں پچی سے چالیس کوکنگ آئل گوش دودھ اور چاول کی قیمتوں میں دس فیصد تک اضافہ کیا گیا اندزامی امور میں موجودہ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے معاشرے میں مہنگائی کی منفع اثرات مرتب بھوتے دکھائی دیتے ہیں نوجوان طبقہ جسے مستقبل کا مہمار کہا جاتا ہے چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار جیسے جرائم میں ملوث نظر آتے ہیں سر دست پوری نسل تباہی کی طرف کامزن دکھائی دیتی ہے مہنگائی کی افریت نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے معاشرے کا ہر طبقہ اس سے متاثر نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر مہنگائی کے ہاتھوں خودکشی کرنے والوں کی شہ سرکیاں معاشرے کو نفسیاتی دباؤ میں لیے نظر آتی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کیلئے حکومت بہترین تدابیر اختیار کرے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بیچینی کو ختم کرنے کی کوشش کرے